باپ اور بیٹے رکدس کے نام میں آمین کلام مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کی انجیل اس کا سات باپ گیارہ سے سترائے تک اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے اور اس کے شاگرد اور بڑا حجوم اس کے ساتھ تھا جب وہ اس شہر کے پھاتک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو کہ ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا تھا جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا نہ رو اور پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے ٹھہر گئے تب اس نے کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقہ میں پھیل گئی انجیلِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو مسیح خداون میں میرے عزیزوں میں فادرکاشف گوری او ایم آئی آج آپ سب کے ساتھ خداون کا زندہ پاک لام بانٹوں گا آج کی پہلی تلاوت جس میں ہمیں اس کا فیانہ خوبیوں صلاحیتوں اور اس کے کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک اسکف کو پرحیزکار ایک بیوی کا خاوند با کردار اور اپنے سارے کام با خوبی سارا انجام دینے والا ہونا چاہیے اور ہمیشہ خدا کی لوگوں کی اور معاشرے کی بھلائی کا کام کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ خدا کا کلام دوسروں تک لے کر جا سکے وہ خود پاک ہو نیک ہو صورت اور صیرت میں پاک کردار ہو تاکہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا پر ایمان لانے والے بنیں آج کی انجیلیم قدس باکمال خوبصورت ہے جس کو پڑھ کر سن کر بہت سے پہلو اجاگر کیے جاتے ہیں آج کی انجیلیم قدس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ماں ہے میاں بیوی نے شادی کیے خدا نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا بیٹا بڑا ہوا بیٹا پیدا ہوا بڑا ہوا اور ماں اور بیٹے کے سامنے خاند اور باپ کے ڈہتھ ہو گئی ماں کا آخری سہارہ اس کا بیٹا ہے لیکن آج انجیلیم قدس میں اس بیوہ کا بیٹا وفات پا جاتا ہے وہ دکھ اور کرب میں ہے شوہر کی پہلے ڈہتھ ہو گئی ہے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی ہے اکیلی رہ گئی ہے اور اتن تنہا زندگی بسر کرنے کے بارے میں سوچتی ہوگی کہ کتنی مشکل ہے جب ہم اس عورت کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں رحم آتا ہے اس کا دل بہت سارے دکھوں سے بھرا ہوگا اس کا جو دل ہے اور اس کا جو دماغ ہے وہ خوف سے بھرپور ہوگا کیونکہ اس وقت ایک بیوہ کا زندگی اکیلے بسر کرنا انتہائی دشوار تھا شہر چلا گیا ہے بیٹے پر مکمل انہیسار کرنے والی جو سمجھتی ہوگی کہ بڑا ہوگا جوان ہوگا محنت مزدوری کرے گا میرا سہارا بنے گا اور میری دیکھ بال کرے گا اس کی آنکھوں کے سامنے جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا دکھ کرب تکلیف مسیبت میں یہ ماں ہے ہم سب اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں اس سارے سینریو میں جب دکھ کرب اور ہر طرف تکلیف ہی تکلیف ہے جب اپنے بیٹے کا جنازہ سب کے ساتھ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہی ہے دل اور دماغ خوف سے بھرے پڑے ہیں تو یسو ان سے ملتا ہے یہ ماں نے یہ ماں پتہ نہیں یسو کے بارے میں جانتی بھی ہے یا نہیں اس نے یسو سے شاید درخواست بھی نہیں کی حجوم میں سے بھی کسی نے یا جنازہ اٹھانے والوں میں سے کسی نے بھی یسو سے درخواست نہیں کی اور یہ یسو کی شاگردہ بھی نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ یسو اس کو جانتا بھی نہیں ہو یسو نے اس عورت کو اور عورت نے یسو کو پہلی دفعہ دیکھا اور اس دکھ اور موت کے موقع پر ان کی ملاقات اتفاقن ہے اور جب یسو یہ سنتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ بیوہ ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو یسو کو اس پر رحم آتا ہے اور رحم کے بلبوتے پر یسو اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہے جنازے کو چھوٹا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو اٹھ اور بیٹا یسو کے کہنے پر اٹھ پڑتا ہے مردے میں جان آجاتی ہے جسم میں جان آجاتی ہے اور وہ زندگی اور دم پا کر پھر سے ماں کے پاس آجاتا ہے وہ جی اٹھتا ہے جو جنازہ لے کر اس لڑکے کا جا رہے تھے تو لڑکا خود اپنی چارپائی اٹھا کر ماں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹتا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوا یہ صرف اور صرف یسو نے اس ماں پر رحم کیا اس کے دل میں رحم آیا تو اس نے اس کے بیٹے کو زندہ کر کے اسے دے دیا آج یسو ہم سے بھی یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کریں ایک دوسرے کو دلاسہ دیں دکھ اور کرب میں ایک دوسرے کے لئے سہارا بنیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید جسمانی طور پر مردہ نہیں لیکن وہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر اور بہت سارے طریقوں سے مردہ دکھائی دیتے ہیں آج ہمیں یسو بن کر ان تک پہنچنا ہے آج ہمیں ان کے لئے زندگی کا وسیلہ بننا ہے آج ہمیں جو دکھ میں جو کرب میں جو شراب میں جو برائی میں جو گناہ میں ہیں ان سب کو زندگی دینی ہے اور یہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم یسو میں خود زندہ ہیں اور جب ہم لوگوں تک جاتے ہیں پہنچتے ہیں رحم کرتے ہیں جب یسو کے کہے احکام پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سب کچھ کر پائیں جب ہم دوسروں سے سچی محبت رکھتے ہیں جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے پھر یسو ہمارے لئے بھی زندگی کا ممبا بنتا ہے اور وہی زندگی لے کر ہم دوسروں کو بھی زندگی دینے کا وسیلہ بنتے ہیں تو آئیں دیکھیں اپنے زندگیوں میں جھانکے وہ کون سے پہلو ہیں جو ہمیں زندہ نہیں ہونے دیتے جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے اور یسو سے دور کر رکھا ہے آئیں ان کو دور کریں یسو سے رحم اور معافی کی اپیل کریں اپنے زندگیوں میں جی اٹھیں اور دوسروں کے بھی جی اٹھنے کا وسیلہ بنیں تاکہ ہمارے لفظوں سے عمالوں سے کاموں سے بہت سارے لوگ زندگی پائیں اور زندگی کے بانی زندگی کے ممبا یسو مصی پر امان لاکر ہمیشہ کے زندگی حاصل کر سکیں مصی ہمارے خدا مند کے وسیلہ سے